انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہد نظیر چوتری دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان بہت سارے دوستوں کے اور چاہنے والوں کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں جو میرے پروگرامز دیکھتے ہیں اور جنات کے حوالے سے جو میں باتیں ان سے شیئر کرتا ہوں کچھ واقعات ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یا کچھ وظائف کا جو میں ذکر کرتا ہوں اس کے حوالے سے بہت سارے جو ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہمارے بیورس ہیں وہ کئی طرح کے سوالات کرتے ہیں لیکن م مجھ تک پہنچنا ذرا تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی میں نے اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً یہ بات ارض کی ہوئی ہے اور میں گزارش بھی یہ کرتا ہوں کہ فون پر مجھ سے رابطہ نہ کریں اس لیے کہ میں کوئی پروفیشنل جو ہے وہ عامل نہیں ہوں نہ ہی میں اس کا علاج کرتا ہوں میرے پاس جو معلومات ہیں وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں اور اس سلسلے میں جو رہنمائی مجھ سے ہو سکتی ہے اب ان باتوں کا میں فون کی بجائے یہاں پر آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دے دیا کروں گا جو آپ مجھ سے اپنے کمنٹس باکس میں پوچھا کریں گے جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں آپ کی رہنمائی یہاں پر اسی پلیٹ فارم پر کرنے کی کوشش کروں گا چونکہ بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی سباب سے دھورے رہ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے اگر پورا دیکھ لیا کریں تو اس طرح انہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل سکتا ہے کیونکہ میں نے وہ بات پوری کی ہوتی ہے عمل کے بارے میں وظیفے کے بارے میں تسبیح کے بارے میں میں نے پوری بات بتائی ہوتی ہے اب جیسا کہ بہت سارے دوستوں نے اور بہت ساری میری بہنوں نے یہ بات مجھ سے پوچھی ہے کہ کیا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آپ نے وظیفہ بتایا ہے اسمائی آزم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ہم اسے پڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے میں نے اپنی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمائی آزم کی جو ویڈیو بنائی ہے اور اس میں میں نے اپنے مشاہدات تجربات اور وظیفے کی جو خاصیت بتائی ہے اس کے فضائل بتائے ہیں وہ بڑی تفصیل سے بتا دی ہیں اور یہ میں نے کہا ہے کہ ہر ایک مسلمان جو ہے اپنے پورے ایمان کے ساتھ اس کو پڑھ سکتا ہے اس کو اجازت ہے دیکھیں میرا یقین یہ ہے کہ آپ تسبیح کے طور پر اس کو پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور بے تہاشا پڑھیں اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمت کے دروازے یقینی طور پر کھولے گا کیونکہ اللہ پاک کا یہ ذکر ہے اور قرآن و احادیث میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی تسبیح حمد و سنا بیان کرتا ہے اللہ پاک اس اپنے مرد مومن کی لاجر فرماتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں اور اس کے لیے اپنے فضل کی جو عطا فرماتے ہیں تو اس لیے بسم اللہ الرحمت الرحم کی جو تسبیح ہے وہ آپ کھلی پڑھا کریں اور بے تہاشا پڑھا کریں اب ایک اور بھائی ہیں اب اور بھی کچھ ایسے احباب ہیں جنہوں نے کمنٹس باکس میں یہ بات مجھ تک پہنچائی ہے اور یہاں ویڈیو کے نیچے بھی انہوں نے کمنٹس کییں کہ کیا جنات ہمیں ولی اللہ بنا سکتے ہیں مجھے کوئی احسیت جن بتائیے جو مجھے ولی اللہ بنائے اب اس ایک سوال کے اندر کئی طرح کی باتیں ہیں ایک ایسا ہوتا ہے جیسے آپ اس کو ایک مزا سمجھ رہے ہیں جنات جنات ہیں ایک حقیقت ہے قرآن و احدیث پر یقین رکھنے والوں کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے یہ الگ بات ہے کہ جنات کہاں رہتے ہیں کس طرح رہتے ہیں وہ انسانوں کو کیسے تنگ کرتے ہیں یا نہیں ہیں یا جنات کے نام پر کاروبار کتنا زیادہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری سچائیاں بھی موجود ہیں میری جو معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دنیا کے اندر پاکستان سے پاہر بھی ہر ملک کے اندر جنات جو ہیں ان پر ریسرچ بھی ہو رہی ہے ان کا عمل دخل بھی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کی عبادیوں میں جا کر ان کی زندگیوں میں جا کر وہ پریشانیاں بھی پیدا کرتے ہیں اور بہت سارے جو لوگ ہیں ولی اللہ بنا سکتے ہیں تو میرے بھائی میرا جو مشاہدہ ہے جو میرا جو تجربہ ہے جو میں نے اب تک پڑا ہے میری نظر میں کوئی جن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو ولی اللہ کے رتبے تک پہنچا سکے ولی اللہ صرف اللہ کی ذات اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک کے تفیل ہی وہ لوگ جو اپنے مرشد کی اطاعت کرتے ہیں اور مرشد کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نماز اور قرآن پاک کا جو دامن نہیں چھوڑتے اور اپنے ذکر اذکار میں مخلص ہوتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں پکر کی راہ پر چلتے ہیں سلوک کی راہ پر چلتے ہیں اور شریعت کا دامن بلکل نہیں چھوڑتے وہ اللہ کے ولی اللہ بننے کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں وہ کب بنیں گے یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہر مومن جو ہے اللہ کا ولی ہی ہے اللہ کا بادہ ہے اور اللہ پاک جس کو یہ ہے کہ جو اللہ کو اپنا ولی اور والی سمجھتے ہیں اور تسبیحات کرتے ہیں ہم دو سنا کرتے ہیں اللہ پاک انہیں اپنا ولی بناتے ہیں لیکن ہم چونکہ انسان جو ہے وہ کبزور ہوتے ہیں ناشکرے ہوتے ہیں ہمیں اس کا ادراک ہو نہیں پاتا اور شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں اب یہ جنات جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس آ کر قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے کی غرض سے وہ انسانوں کے پاس آتے ہیں علماء کے پاس آتے ہیں اور ان سے یہ علوم سیکھتے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جن جو ہے وہ ظاہر ہو اور وہ کسی بھی انسان کو بلی بنانے کا جو ہے بشارت سنا دے اگر ایسی کو بشارت سنانے والی کو جن اگر دیتا ہے تو اس میں خاص طور پر ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ شیطان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ ایک شیطان جو پیمانہ ہے وہ آپ کا مرشد ہو سکتا ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کیونکہ وہ مرشد جو خود کامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا باطن جو ہے کھلا ہوتا ہے وہ علم روحانیت کی باریکنیوں کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں شریعت ان کے سامنے ہوتی ہے طریقت کے وہ مجاہدہ کر چکے ہوتے ہیں لہٰذا وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کو ہدایت دینے والا انہیں سبق دینے والا شیطان تھا یا جن جو حقیقی طور پر کوئی عامل ہو سکتا ہے نیک جن ہو سکتا ہے اور جو خود اپنی عبادت میں بہت آگے جا چکا ہوتا ہے وہ انسان کو کوئی ایسا وظیفہ بتا سکتا ہے لیکن جو بھی وظیفہ بتائے اس کے لیے اپنے مرشد کی رہنوائی لینا بہت ضروری ہوتا ہے اس حوالے سے میں آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں کہ جب جنات کے ساتھ میری دوستی تھی اور پھر میرا ان سے بریک اپ ہوا جو بابا جی سے اور اس کا ذکر میں نے اپنی بہت ساری پورڈکاسٹ کے اندر بھی کیا ہے تو اس دوران ان کی خواہش تھی کہ میرے سے ان کی ملاقاتیں دوبارہ سے ہو جائیں میں عامل سے بھی نراز تھا جن کے وساطت سے وہ بابا جی جنات میرے پاس آتے تھے وہ خود بھی میرے پاس آنا چاہتے تھے لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے ان سے اب دھر رکھا جائے میں جنات کی دوستی کو افورڈ نہیں کر سکتا تو انہوں نے اپنے ایک ایسے چہتے مرید کے ذریعے سے مجھے پڑھنے کے لیے ایک عمل بھیج دیا جو اس وقت میں کہتا ہوں کہ میری ایک آپ سمجھ ناسمجھی کی بات ہے یا میرا ابتدائی زمانہ تھا انہوں نے ایک ایسا ایک مجھے عربی میں ایک ایسی عبارت لکھ کے بھیج دی جس پر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہی گمان ہوا کہ یہ کوئی آیت مبارکہ ہے کیونکہ عربی میں لکھی ہوئی تھی اور میں سمجھ نہیں سکتا تھا اس میں میری نلائکی تھی میں نے وہ عمل اس جو مرید جو اس عمل کا بھی مرید تھا جسے وہ پیر بھی کہا کرتے تھے اور اس کے بقول کے یہ عمل جو انہیں جنات بابا جی نے دیا ہے کہ یہ جا کر شاہ صاحب کو دو کیونکہ اس زمانے میں میں حضرت بلے شاہ صاحب کے جو مرشد تھے انائشہ قادری صاحب کے مزار پر نماز مغرب کی ادا کرنے کے لئے وہاں میں جایا کرتا تھا اور میں تصویحات بھی وہاں جا کر پڑھا کرتا تھا تو لہٰذا یہ ایک ایسا ہے کہ سلسلہ اس دور میں شروع ہو چکا تھا اس دور میں میں نوائی وقت میں ہی تھا اور نوائی وقت کے تقریبا کچھ چار پانچ سو میٹر کے فاصلے پر بابا انائشہ قادری کا مزار مبارک تھا جو گنگا رام ہاسپٹل کے بھی بہت قریب ہے تو لہذا میرا معمول تھا اب میرے معمولات یہ تھے کہ میں جناز سے ملنے سے گریزہ تھا میرا بریک اپ ان سے ہو چکا تھا میں ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا میں شریعہ سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا میں کوئی شرک کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ عدب کی آڑ میں شرک کیسے ہو جاتا ہے بعض وقت ایسی ہم مسلمانوں سے چونکہ ہم کمزور ہوتے ہیں بہت ساری صورتوں میں دین سے ہم دور بھی ہو جاتے ہیں اور صرف کرامات کے چکر میں ہم بہت ساری ایسی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور شارٹ کٹ کے تلاش میں پڑ جاتے ہیں کہ جناز سے دوستی ہے تو بہت سارا ہمیں روحانیت مل جائے گی تو ایسا صرف ایک مبالگا کی حد تک ہو سکتا ہے جن پر یہ چیزیں روشن ہوتی ہیں وہ خود بڑے شریعت اور طریقت کے قریب ہوتے ہیں روحانیت ان کے پر کھلی ہوتی ہے باطن ان کا روشن ہوتا ہے تب جا آپ انہیں پتا چلتا ہے لیکن میرے جیسے جو لوگ نے ابھی اس جستجوب میں اور تحقیق کا ایک حصہ بنے ہوئے تھے ان کے لیے یہ کام کرنا اور ان پر یہ ازمائش کا اترنا بہت بڑی مسئیبہ تھی خیر وہ جو ان کے مرید تھے وہ میرے پاس وہ عبارت لے کے آئے جو عربی میں لکھی ہوئی تھی اور مجھے گمانت ہے یہ کوئی آئیت مبارکہ ہے اور انہوں نے کہا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور پڑے لکھے تھے اس لیے میں نے بھی اعتبار کر دیا کہ یہ بندہ میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے میں نے وہ پڑھنا شروع کیا اور مجھے وہ کہنے لگے جب آپ دربار پر جائیں انائشہ قادری صاحب کے مزار پر جب جاتے ہیں تو وہاں سرکار کے پاس جاتے بیٹھ کے یہ پڑھئے گا اب میری بدقسمتی آپ دیکھ لیں سارے مجھے مسائب کا سامنا کرنا پڑ گیا اب اس کا جو اب مجھے جب یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے میرے ایک بزرگ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت نیک اور اپنے عملیات کے حوالے سے وہ شہنشاہ تھے اللہ انہیں غریقے رحمت کرے حضرت پیر عابد حسین صاحب جو تھے وہ سلسلہ سیفیہ میں بہت اللہ مقام رکھتے تھے لاہور میں ان کا مزار بھی ہے نادر آباد کینٹ کے پاس وہاں ان کا مدرسہ ہے جہاں پر ان کی قبر مبارک بھی ہے تو میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ یہ عبارت جو ہے مجھے پڑھنے کے لیے دی گئی ہے تو انہوں نے ایک دم چونک کر میری طرف دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ تمہیں یہ کس نے دے دی اور تم نے کیوں پڑھی ہے میں نے کہا کہ یہ عبارت مجھے دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو منزل آسان ہو جائے گی ہے اور آپ پر روحانیہ جو ہے وہ کھل جائے گی تو یہ میرے وہ جنات بابا جن نے مجھے اپنے ایک مرید جو ہے عامل کے جو مرید ہیں اپنے وکیل جو ہے موتکد ہیں ان کے ذریعے سے بجوائی ہے تو انہوں نے کہا یہ جو بنیادی طور پر آپ کو گمراک کرنے کے لیے جو آپ اتنا عرصہ پڑھتے رہے ہیں یہ اس کے علٹ ایک عمل کر کے آپ کو بھیجا گیا ہے جو آپ نے آپ نے انتہائی غلطی کی ہے اس کو پڑھ کر دوستو پیر آبی صاحب نے فرمایا کہ جنات کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کسی جو مسلمان کو کسی مومن کو وہ ولی جو ہے وہ بنانے کے لیے اس کو اس طرح سے مجاہدہ کریں یہ تو انسانوں کے جو ریاضت کر رہے ہوتے ہیں مسلمان جو مومن ہوتے ہیں وظائف کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں عبادت گزار جو انسان ہوتے ہیں خواتین ہوں یا مرد ہوں یہ جنات جتنے بھی پڑھ جائیں یہ ان کے خادم ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کچھ علم کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں دوستو قصہ مختصر یہ کہنے کی اس لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ بات جسارت کی ہے اپنی زندگی کا میں نے واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ یہ جو شارٹ کٹ ہے آج کل عملیات کی راہ میں زیادہ تار لوگ یہی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنات مل جائیں گے تو ہم جو ہے ولایت حاصل کر لیں گے جنات کی مدد سے ولایت حاصل نہیں ہوتی ہاں آپ ان سے کوئی علم کی بات پوچھ سکتے ہیں اور ان کے بھی آپ کے پاس کیا کرائٹیریہ ہے کہ آپ کے پاس جو جن آیا ہے وہ حقیقت میں وہ شیطان ہے یا جن لہٰذا یہ بڑا حساس معاملہ ہے اس پر جو ہے احتیاط کرنا ضروری ہے بہت سارے عامل کامل شخصیات مل جاتی ہیں وہ آپ کے رہنمائی کر سکتی ہیں اور اسی کے لیے جو ہے کو دو بھی کرنی چاہیے اب ایک اور صاحب نے بڑا کڑوا سا جو ہے انہوں نے کومنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ بھی ابقری جیسی جو الف لیلوی کہانیاں جو ہے بیان کر رہے ہیں اور ابقری والوں نے بہت کروڑوں اربوں روپے کمالی ہیں تو آپ بھی ایسی کہانیاں بیان کر کے کمائی کرنے کی راہ پر چل پڑے ہیں دوستو میں تو یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ بھائی میں تو عامل ہوں ہی نہیں لہٰذا میرا تو یہ کاروبر ہے ہی نہیں ہے دوسری ابقری والوں کی تو میں بات کر نہیں سکتا حکیم تارک چکتائی صاحب جو ہے وہ خود ایک پڑے لکھے اور مستند حکیم بھی ہیں طبیب بھی ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے تحقیق کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے میں انہیں جو ملا نہیں میں اس طرح سے کہ میں نے مل کر ان سے بالمشافیہ ملاقات کی ہو لیکن میں نے ان کے اپنے ٹی وی چینلز کے لیے اور مختلف جو ان کے جو موت کے درہے ہیں ان کے ریفرنسے بھی ان کے انٹرویوز میں کروا چکا ہوں تو غائبانہ طور پر میں اچھی طرح جانتا ہوں دوسرا جس دور میں انہیں تگو دو شروع کی تھی میں اس وقت فیملی میکزن وائی وقت میں جونکہ ڈیپٹی ایڈیٹر رہا ہوں تو میں ان کو جانتا تھا ان کے جاننے والے بھی ان کے حوالے سے ان کے مضامین لے کر آیا کرتے تھے تو میں ان کی علمی حوالے سے جو مقام ہے اس کو میں سمجھتا ہوں تو یہ تو ان کا ایک ذرف ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ روحانیت کو میں ریسرچ شامل کر کے کہاں تک کیا کام کرتے رہے ہیں باقی آپ کا اپنا گمان ہے جو بھی آپ قائم کر لیں دنیا تو کسی سے خوش نہیں ہو سکتی مجھے پتا ہے کہ میں ایک جدو جہد کر رہا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ روحانیت حاصل کیسے ہوتی ہے روحانیت کی راہ پر چلنا کیسے چاہیے اور روحانیت کی راہ پر جب آپ جاتے ہیں آپ کے ساتھ معوری علوم اور معوری حالات کیسے پیش آتے ہیں اور اس میں پھر جب مشاہدات کی جب ایک بات شروع ہوتی ہے مقام شروع ہوتا ہے تو وہاں ہمیں ایک مرشد کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے ایک استاد کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے جنات کی دنیا اصل میں ہے کیا جنات انسانوں کے پاس آتے کیسے ہیں کب وہ کیسے کیا جاتے ہیں اور پھر جب ان کی دنیا کے جو طریقہ کار ہوتا ہے ہم اس میں انوالب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم پر کیا مسائب ہوتے ہیں میرا تو یہ ایک مقصد ہے ایک جرنلسٹ ہونے کی حصیح سے اس دوران مجھے بہت سارے چلے بھی کروائے ہیں اور میں نے وہ کیے بھی ہیں لیکن صرف اپنی اصلاح کے لیے کیے ہیں اور مجھے کہا بھی گیا کہ آپ دے دیا کریں آگے کسی کو پڑھنے کے لیے لیکن یہ منزل اور یہ کام اور یہ بہت مشکل کام ہے یہ جان جکھم والا کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے کہ وہ میں کروں اور ساتھ دنیا کے اندر چلتے ہوئے بدپرہیزیاں بھی کروں تو اس لیے میں ذرا محتاط رہتا ہوں کیونکہ اس میں گناہ براہ راست بھی مجھے ہوتا ہے کیونکہ میں جب اپنے پورے فرائز ادا نہیں کر پاتا تو میرے لیے پھر مسائب جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں لہٰذا یہ بات میری واضح ہے کہ میرا کسی قسم کے لینے دینے کا پیسوں کا کوئی میرا کوئی نہ ارادہ ہے نہ میں اس میں انوال ہوتا ہوں حالانکہ بے تہاشا لوگ بحرون ملک سے مجھے فون بھی کرتے ہیں رابطے بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے میرے جو اختیار میں ہوتا ہے میں صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں کرتا صاحب نے اور ایک میں کہتا ہوں پنجھے ٹچکر کی ہے اور یہ چونکہ ہمارا لوگوں کا مزاج ایسا ہے قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں لیکن انہیں کمز کم اس بات کا خیال تو کمز کم آج جانا چاہے بلکہ میں تو کہتا ہوں بڑے واضح الفاظ میں جو ہے لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک خوبصورت اور ایک بڑی طاقتوار مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ جو ہے اس کا ایک اظہار ہے کہ دیکھیں پردے میں رہتے ہوئے بھی جنات جو ہے اس دنیا میں موجود ہیں اور تا قیامت وہ رہیں گے آپ کے کہنے سے جنات کا وجود ختم نہیں ہو سکتا ایک صاحب نے بڑے کڑوے انداز میں اور بڑے بتمیزی کے انداز میں اور بڑے جو میں کہتا ہوں کہ میں ان کے لئے کیا الفاظ اسمال کروں انہوں نے جنات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہیں جانور تک کہا ہے کہ کیا جنات جو ہیں کیا کوئی جانور کہنا چاہیے کیا کسی انسان کوئی جانور کہنا چاہیے اپنے الفاظ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بڑے باشور لوگ ہیں اور ہم سے زیادہ علم کوئی نہیں جانتا لیکن جب آپ کسی بات کے بارے میں کومنٹس کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنی کمینگی اور اپنی جہالت کا بنیادی طور پر جو ہے نا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ صاحب نے کہا اور اس پر لوگوں نے ریکٹ بھی کیا ہے اور میں جو ریکٹ کر رہے ہیں میں ان کے لئے بھی دعا کروں گا اور ان سے بھی میری یہ درخواست یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے کم کم آپ ان کے ساتھ ایسی بات نہ کریں میری ایک بہن نے ایک اپنا مسئلہ بیان کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑتی تھی میں نے اس کا چلا کٹا لیکن اس طرح ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ کسی نے ان پر کوئی عمل کر دیا جس کے بعد وہ تسبیحات پڑنے سے کاثر ہو گئیں اور ان کی زندگی میں مختلف طرح کے مسائل جو ہے پیدا ہو گئے جب بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اور کسی تسبیح کی پڑنے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کی زبان کڑ بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ موہ کڑوا ہو جاتا ہے تو میں تو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنا روحانی جو ہے بقاعدہ علاج کر رہے ہیں دیکھیں ڈاکٹر بھی اپنا علاج خود نہیں کرتے ہمارے ہاں ایک ایک طریقہ کار ہے روحانیت میں علاج کرنے کا جب آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے تو آپ کسی بھی برگزیدہ جو گھر کا سب سے نمازی پرہیزگار جو ہمارے گھر میں شخصیت موجود ہے آپ کے بالد آپ کی بالدہ یا اولاد میں سے یا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار نانی دادا خالہ جو بھی ہے اور نمازیں پنجگانا پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں دروت پاک پڑھتے ہیں اور وہ شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں آپ کسی اور بزرگ کو تلاش کر کے آپ نے انتہائی جو عالم دین ہیں جو میں سمجھتا ہوں امام مسجد ہیں آپ ان سے اپنا دم کرا سکتے ہیں تو اس کا یہ بھی ایک طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچا واقعہ ہے کہ سلسلہ سیفیہ ہے بہت بڑا سلسلہ ہے چونکہ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میرے علم میں آیا ہے کہ ان کے جو بانی تھے حضرت مبارک صاحب کے بارے میں جو بات میرے انتہائی محترم حضرت پیر سید عابد حسین رزوی سیفی جو تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ حضرت اخونزادہ مبارک صاحب کو کبھی کوئی ایسی شکایت ہوتی تو وہ روحانی طور پر جو انہیں وہ محسوس ہوتا کہ جیسے ان کی طبیعت کچھ خراب ہے تو وہ حضرت پیر عابد صاحب کو لاہور سے پشاور بھی بلائیا کرتے تھے اور ان سے دام کرایا کرتے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلسلہ سیفیہ کے جو بانی اخونزادہ جو تھے وہ اپنے دور کے بہت بڑے بلی اللہ رہے ہیں اور ان کا سلسلہ بہت بڑا ہے ان کا ہر موریج جو ہے جو ان کی راہ پر ان کے علم پر اور ان کی راہ سلوک پر چلتا ہے وہ کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے یہ میں نے خود جو ہے وہ مشاہدہ کیا ہے تجربہ بھی کیا ہے اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے پیر عابد رجوی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی اگر کہیں ایسا ہوتا چونکہ ہم بہت سارے لوگوں کا روحانی علاج کیا کرتے تھے جن اتارا کرتے تھے جادو دونے کا ان کا خاتمہ کیا کرتے تھے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی طبیعت پر بھی اس کے اثرات آتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنے کسی پیر بھائی کو یا اپنے بڑے اپنے جو مرشد کے کسی بیٹے سے اس کے لیے دم کروایا کرتے تھے بقاعدہ تو حضرت پیر عابد صاحب کا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو راہ سلوک پر چلتے ہیں جو وظائف پڑھتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں اور یقا یق ان کی زندگی کے اندر یہ تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یقا یق جو تسبیح پڑھنا ان کی چھوٹ گئی ہے وہ وظیفہ جو پڑھتے تھے وہ بھی ان کا ذکر جو ہے وہ بھی چھوٹ گیا ہے تو اس کے لیے وہ اپنے کسی سینئر سے برگزیدہ ہستی سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا وہ اسے لازمی کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر جتنا بھی ماہر ہو اپنا علاج کرانے کے لیے دوسرے ڈاکٹر کی خدمت ضرور حاصل کرتا ہے تو یہ آپ کو فوری کرنا چاہیے میری بہن آپ کے علاج اسی طرح ممکن ہے اچھا ایک اور صاحب نے بڑی عجیب و غریب بات مجھ سے یا کومنٹس میں کرنی شروع کی ہے مسلسل وہ ایسے جو ہے کومنٹس کرتے ہیں بھئی آپ نے جنات دیکھیں تو آپ ان کی تصویر کیوں نہیں بناتے ہیں یہ کیا اہمکانہ قسم کی آپ بات کرتے ہیں کہ جنات کے بارے میں جنات کے اندر اللہ پاک نے اتنی قوت رکھی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں ان کی یہ قسمیں ہیں جو اس علم کی قدرت سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اور یہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہر مذہب پر جو جن ہے وہ اپنی کسی شکل میں بھی آتا ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر ہی وہ یہ سارا کام کر سکتا ہے اب وہ شیطان کے علم کے مطابق جن چلتا ہے تو وہ شیطان ہے وہ شیطان جنات میں سے ہے تو جو اللہ کریم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں جنات وہ بھی اپنی شکلیں اور صورتیں جو ہے اپنی تبدیل کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے ویسا ہی کچھ جن اس دنیا کے اندر بھی موجود ہو تو میرے خیال آپ میرے اس جواب سے مطمن ہو گئے ہوں گے یقینی طور پر کبھی آپ کو کسی جن کو دکھنا ہو تو میرے بھائی انتہائی میں آپ کو نرم الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی چٹکرے کرنے سے علم حاصل نہیں ہو جاتا اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے کیوں یہ بات مجھ سے کی ہے تو بھائی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ خود سے یہ سوال کریں آپ کو نظر آ جائے گا کہ جنات کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں جب اللہ نے انہیں قدرت دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں تو جنات کسی بھی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کی شکل میں بھی جنات آس پاس کہیں یا آنے والے سالوں میں کہیں آپ کو نظر آ جائیں یا آپ کے کسی اور عزیز کو نظر آ جائیں تو میں کوئی آرٹس تو ہوں نہیں کہ میں ان کی تصویر بنا کر آپ کے سامنے میں اس طرح سے رکھ دوں بہت سارے جو میرے ناظرین ہیں جو بیورز ہیں انہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں اور میرے بزرگوں سب کے لئے دعائے ہیں جس طرح میں ہر وظیفہ میں کھول کے بیان کرتا ہوں کہ یا پڑھ سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے آپ کو جب میں ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ وظیفہ یا تسبیح تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے اجازت ہے آپ بلکل پڑھے آپ ہے اللہ کا کلام پڑھنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کوئی پبندی نہیں ہے تسبیح کے لئے وظائف میں تھوڑا سا اجازت اس لئے چاہیے ہوتی ہے کہ اس کی تعداد پڑھنی ہوتی ہے اس کے لئے جو اللہ تعالیٰ کے جو بزرگ ہیں جو اس پر اتھارٹی رکھتے ہیں ہمارے جو جو اہل علم ہیں عملیات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کے مطابق جو ہے تعداد کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے تو لہٰذا وہ وظائف جو ہوتے ہیں وہ چلے کی شکل میں بھی جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں تو اس کے لئے رہنمائی جو ہے کسی آپ عامل کامل سے مل کر ضرور حاصل کریں اور اس کے مطابق کریں جیسے خود تشخیصی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر آپ میڈیسن کھانا شروع کر دیں تو آخر کر رہی ہے تو ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس نے ایک میڈیسن آپ کو کیوں آپ کے کس مرض کی کس کیفیت کے مطابق دی تھی لیکن آپ کو جب بھی بیمار ہوئیں آپ اس کی دوائی کو اس طریقے سے کھانا شروع کریں تو زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں تو روحانیت جو ہے یہ خود جب وظائف میں آپ کامل ہو جاتے ہیں تو جسم پر بھی روح پر توسر ہوتا ہے جسم پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں تو بہت سارے جو اس میں پہچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں جو غلط طریقے سے جو ہے وظائف کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے ایک مرشد کی ایک رہنما کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے ہاں جو اس کی اجازت دے دے پکی تو اس کے مطابق آپ پڑھا کریں امید ہیں آج یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی ہوگی میں تھوڑی معذرت چاہوں گا مزید اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے میں جواب آپ دینا چاہتا تھا لیکن اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مزید آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا اللہ حافظ